موسیقی امیلی حلق مہراشرہ بانبی میرے سادی عاظی مخار صاحب سپوکسمن اتر بردیش میرے سادی کارپوریٹر سلیم بیک صاحب ملدی حلق ریاست نگر ڈیویجن محمود خادری صاحب کارپوریٹر حلق پتر گھٹی ابو رائل صاحب نمائندہ کارپوریٹر مغل پورا مصطفی علی مظفر صاحب کارپوریٹر حلق شاہلی بندہ ریاض الہسن آفندی صاحب صاحب کارپوریٹر ڈبل برا حالیہ مل سی مجلز اتحاد المسلمین چونکہ ریاض الہسن آفندی اب کارپوریٹر نہیں ہے اسی لئے بھر رہا ہوں میں ان کو ہمیشہ ہر جلسے میں بول رہا ہوں کہ ریاض الہسن آفندی کو ایمیل سی بولنا چاہیے آپ لوگ ماشاءاللہ میرے بزرگ حافظ وزیر علی صاحب ڈیس پر تجریف فرما جماعتی رفقہ بزرگو نوجوان ساتھیوں پسے فرزہ سننے والی میری زدواب ماں اور بہنوں الحمدللہ آج یہ مجلز اتحاد المسلمین کا انتخابی جلسہ آئے اور اس انتخابی جلسے کے اندر آپ کے جوان سال خواہت نقیب ملت بیانسوہ سدودوی نے ویسی حیدرباد کے رکنے پارلیمنٹ کے ایسے سے امیدوار ہے حسدودین ویسی آپ کے لئے کوئی نئی شخصیت نہیں ہے الحمدللہ حسدودین ویسی سارا ملک بلکہ ساری دنیا کے اندر جو لوگ بھی سیاسی شعور رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے حسدودین ویسی کی شخصیت سے واقعی بھائیں مجھے ان کے قرالوں سے کوئی زیادہ کہنا نہیں ہے چونکہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر حسدودین ویسی اپنا گھر بنا چکے ہیں حسدودین ویسی کو آپ لوگ اتنا معلیانہ چاہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی چاہت کی وجہ سے آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے آج حسدودین ویسی پارلیمنٹ کے اندر نہ صرف حیدرباد کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ سارے ملک کے مسلمانوں کی جہاں جہاں جب جب بھی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو یہی جوہ سال خیادت دوڑتے ہوئے ان کے درمیان میں جاتی ہے چونکہ وقت کی تنگی ہے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا جیسا کہ آج ابھی ہمارے محمود خالری صاحب نے کہے کہ کانگریس کا ایک بے خوف ایک پاگل جو شہر حیدرباد کی پارلیمنٹ بن نشیس پر دہرہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چار منار کے دامن کے اندر حسدودین ویسی سے ڈیبیٹ کریں گا آج سارے ملک کے اندر بڑے بڑے سیاست دا بڑے بڑے سیاستی شعور رکھنے والے بھی چونکہ آج سوشن میڈیا اتنا اڈوانس ہو چکا ہے کہ غیر تعلیمی آفتہ لوگ بھی سوشن میڈیا کو فالو کر رہے ہیں تو آج الحمدللہ حسدودین ویسی آج سارے ملک کے اندر آج ایک باعزت باوخار ایک لیڈر کی حسد سے مانے جاتے ہیں وہ بے خوب نے کہا کہ پرانے چھہر کے اندر کوئی مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کوئی ترخیادہ کام نہیں ہوئے ہمیشہ جب بھی الیکشن آتے ہیں تو یہ ملک فروش یہ ضمیر فروش تمام فرغہ پرستہ منزلی میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین پرانے شہر میں ترخی لانا نہیں چاہتی آج الحمدللہ میں آپ کو جو پرانے شہر میں جو ترخیادی کام ہوئے میں وہ کام کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چار منار کا رینویشن مرک تقریباً پیتالیس کورڑ روپے کی لاغت سے آج تقریباً مکمل ہونے کو آ رہا ہے چار منار پیڈسلائیشن پراجیکٹ آج لوگیں محسوس کر رہے ہیں آپ آدھی رات تک بھی چار منار کے پاس جا کر دیکھئے کہ سبوں کی تعداد میں سارے ملک سے ٹوریسٹ آ کر وہاں پر ایک اچھا ماحول پیدا کر رہے ہیں آج چار کمان جو چاروں کمانیں ہیں اس کے رینویشن کے لیے بھی مجد اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر وہ کام ہو رہے ہیں مکہ مزید جو شہر ہے دعباد بلکہ آج سارے ملک کی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اس کے رینویشن کے کام کے لیے مجد اتحاد المسلمین نے آٹھ کورڈ لپیہ منظور کروا ہے الحمدللہ وہ کام پچھلے سال دیڑھ سال سے ہو رہا ہے جامع نظامیہ ایڈیوکیشنل پراجیکٹ کا کام بائیس کورڈ لپیہ کی لاغت سے مجد اتحاد المسلمین کی یہی جوہ سال خیادت نے جامع نظامیہ کے اندر ایک خوبصورت آٹھ اٹوریم تعمیر کروا ہے چوکی کلاکڈاور جو ہے آپ جو کہ پرانے شہر کے رہنے والے ان علاقوں سے اچھی طریقے سے واقع پائیں پرانے شہر کی چوک کا جو کلاکڈاور تھا پجھلے سال دیڑھ سال پہلے وہ کس شکل میں تھا آج الحمدللہ اس کا پورے کا پورا رینیویشن کا کام ہو چکا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ کے اندر جو ہمارے غریب لوگ جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد ایک خوبصورت اطراف چاروں طرف ڈبے بنوا کر انہی کو دیا جائیں گے سیڈی کالیج جو برسہ برسے آج خاصتہ حالت کے اندر تھا مسلسل ہم نمائندگی کرتے رہے ہیں سیڈی کالیج کا بھی رینیویشن ہو چکا ہے بعد دو برے کے اوپر دو فلائیور بیجل بنایا جا رہے ہیں میرالم پارک پہ پاس بیالیس کارولڈ اپیہ کی لاغت سے ایک پارک تعمیر کیا گیا مغلپورا چندلال بارہ دری اسپورٹ کامپلیکس ساتھ کارولڈ اپیہ کی لاغت سے بنایا گئے یہ سارے کے سارے کام منجد اتحاد اور مسلمین کی نمائندگی پر ہوئے ہیں اگر میں کام کو آپ کے سامنے اگر دورہ دے رہوں گا تو شاید رات بھی بس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی سال بھر کے اندر اس سڑک کے اوپر میٹر اور ریل بھی چالے ہو جائے گی چونکہ سارے مخالفین بجلے دو تین سال سے کہہ رہے تھے کہ مجد اتحاد المسلمین پرانے شہر کے اندر میٹر اور ریل کو آنے نہیں دے رہی ہے آج الحمدللہ آئیدہ خانے زورہ سے پہلے تک میٹر اور ریل کا کام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سال دیر سال کے اندر یہاں تک میٹر اور ریل کا کام مکمل ہو جائے گا اور بھی جو بنیادی کام ہے آج میں جیسے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک امیلے کی ایسیس سے پچھلے پچیس سال سے میں حلق یا خود پرے کا امیلے رہا اور الحمدللہ آج چھٹویں مردبہ مجھے چار منار سے نمائندگی کا موقع دیا گیا میں آپ کے ایک خدمت گزار کی ایسیس سے الحمدللہ میں پچیس برس کے اندر حلق یا خود پرے میں کوئی کروڑا روپی کے کام کروائے یا خود پرہ پرانے شہر کا ایک خدیم اناخہ ہے آج الحمدللہ ہر گلی کے اندر سیور لین ہے اسٹرام وارٹر لین ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں میں آپ کو یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے پرانے شہر کے اندر سب سے زیادہ اگر پانی کی اگر سہولت ہے تو وہ یا خود پرے کے اندر ہے جب کریشنا ریزروائر کا پانی ہو رہا تھا تو الحمدللہ سب سے پہلے شہر شہر حدربال اور سکترباد کے اندر سب سے پہلے کریشنا کا پانی یا خود پرے کو مہیا کیا گیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین بنیادی مسائل سے ہٹ کر بھی آج آپ کے دیگر مسائل پر توجہ دے رہے ہیں آج شہر کے اندر بڑی بڑی جماعتیں ہیں میں یقین کے ساتھ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین جس انداز میں کام کر رہی ہے اس کی نظیر نہیں مل سکتی الحمدللہ آج وہ خیادت ہمارے درمیان میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے پڑھ دے انیس سو چوری ایسی کے دہے کے اندر جب سالار محترم نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے اندر تعلیمی پس ماندگی ہے تو اب سالار ملت نے دکھن میڈیکل کالیج اور انجینئرنگ کالیج کا خیام عمل میں لایا اس وقت کے جو سرمائزدار تھے جو زی اثر لوگ تھے وہے کہہ رہے تھے کہ کیا محسوس اتحاد المسلمین میڈیکل کالیج اور انجینئرنگ چلا سکتی ہے ان کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ محسوس اتحاد المسلمین پرانے شہر کے بندی والے رکشے والوں کی جماعت ہے بے شک خابل تعریف آئے وہ بندی والے اور رکشے والے آج الحمدللہ محسوس اتحاد المسلمین کو ساٹھ برس سے محنت کر کے آج جس مقام پہ پہنچا ہے سارے کا سارا سہرہ ان غریب مسلمانوں کے اوپر ہے چونکہ اُس زمانے کے اندر آندرہ پردے ہسٹریٹ میں صرف تین گورنمنٹ میڈیکل کالیجز سے عثمانیا میڈیکل کالیج گانی میڈیکل کالیج ورنگل کا کاکتیاں میڈیکل کالیج ان تین کالیجز سے کوئی پندرہ بیس لڑکیاں و لڑکیاں بھی ڈاکٹر نہیں بندے تھے لیکن الحمدللہ انیس سو چوری اسی سے لے کر آج تک دکھن میڈیکل کالیجز سے ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں و لڑکیاں ڈاکٹر بن کر نکلے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر دکھن میڈیکل کالیجز کے ڈاکٹرز بڑے بڑے عہدام پر فائد ہیں تو میرا کہنے کا مصد یہ ہے کہ منجد تحاد المسلمین کام کی بنیاد پر آپ سے اوٹ مانگ دیا ہے تو میری آپ سے یہی عدبند گزارش ہے کہ اس حال یا انتخابات کے اندر آپ کے جواسال خائد نقیب ملک بیرس عصد الدین اور ایسی رکن پارلیمنٹ کی حصے سے آئیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال منجد تحاد المسلمین کے حق میں کر کے ایسی بھاری اکسیرت سے منتخب کریں کہ مخالفین کے داحت کھٹے ہو جائیں میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات اگر ناگوارگ لگتی ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں آج نوجوانوں کے اندر اوٹ دالنے کا کسی خصم کا شوق نہیں ہے منجد کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر کوئی ہمدردی نہیں ہے اگر نوجوان متحرک ہو کر پولنگ کے ایک دن اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھ جائے گا چونکہ میں بھی پہلے چالیس بڑھ سے منجد ستیاد المسلمین کے ایک کارکن کی ایسے سے کام کرتے آ رہا ہوں الحمدللہ اس علاقوں کے اندر ہمارا جو پولنگ پرسنٹیج ہوتا تھا ہسی نوت فیصد پولنگ پرسنٹیج ہوتا تھا بعض پولنگ بوٹ کے اپر ایک سو سے زیادہ پولنگ پرسنٹیج ہوتا تھا تو میری آپ سے یہی عدبن گزاری چھے کہ اس حالیہ انتخابات کے اندر آپ اپنے ایک ایک گوٹ کا استعمال منجد اتحاد المسلمین کے حق میں کر کے منجد کے امیدوار آپ کے جوانسال خواہد کو باری اکسی رس سے منتخب کریں شکریہ خدا شکریہ خدا